بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن محیاتی The Quran is my life The way to connect with Allah سبحانه وتعالی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ انشاءاللہ سورہ حود کی آج آخری ریکارڈنگ ہے آیت نمبر 116 سے لے کر ہم انشاءاللہ آخری جو اس کی آیت ہے 123 دیکھتے ہیں بڑی زبردست پیغام اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیتوں میں دیا ہے ویسے بھی ہر سورت کا جو اختتام ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بہت ہی امپورٹن میسیز دیتے ہیں شلید دیکھتے ہیں آج کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض اللہ سبحانہ وتعالی پیغام دے رہے ہیں سو ایسا کیوں نہ ہوا آبادیوں میں تم سے پہلے کہ ان میں کچھ تمزدار لوگ ہوتے جو روکتے فساد مچانے سے زمین میں مگر ایسے بہت ہی کم تھے جنہیں ہم نے بچا لیا ان میں سے اور پیربی کی انہوں نے ذو ظلم کرتے تھے اسی جو ہے وہ سسٹرم کی جس میں ان کا فائدہ تھا اور اسی طرح وہ ثابت ہوئے کہ وہ مجرم لوگ ہیں آیت نمبر 117 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِكَ الْقُرُعَ بِذُلْمِونَ وَأَهَلُهَا مُفْلِحُونَ اور نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو زبردستی اور وہ ان کے رہنے والے اصلاح کرنا چاہتے ہوں تو یہ اولا کے سنت نہیں ہے ایسے آیت نمبر 118 اور 119 دیکھتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَعَجَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور کر دیتا انسانوں کو ایک ہی طریقے پر ایک ہی امت بنا دیتا اور نہیں وہ باز آئیں گے اختلاف کرنے سے مغل اختلاف سے بچے گا وہی جس پر رحم کرے تیرا رب اور اسی آزمائش کے لئے اللہ نے پیدا کیا ہے انہیں اور پورا ہو کر رہے گا فرمان تیرے رب کا کہ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو جن اور انسانوں سے اکٹھا کر کے آیت نمبر 120 وَكُلَّنَّ قُفُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِ الرَّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِذَةٌ وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہر وہ چیز ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر رسولوں کے حالات جس سے ہم مضبوطی دیں آپ کے دل کو اور آج آئے آپ کے سامنے اس کا حقیقی پہلو اور وعز نصیحت ماننے والوں کے لئے وَقُلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَذِرُوا اِنَّا مَانْتَذِرُونَ ایک سو اکیس اور بائیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو نہیں مان رہے ہیں کہ تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں اور انتظار کرو تم بھی بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں آخریات ایک سو تیز دیکھتے ہیں وَلِلَّهِ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعَمَلُونَ آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے بڑا خوبصورت میسیز دیا ہے اور اواحی کو پتہ ہے غیب آسمانوں اور زمین کا اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات ہر طرح کے پھر صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو آیت نمبر 116 میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر جو ہے اپنی سنت کا ذکر کیا ہے پچھلے آیتوں میں اتنی مخالف ہوئین جو کھڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں کہ آیت نمبر 116 دیکھیں فَلَأُ لَكَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُلُو بَقِيَّتٍ یہ ہے اللہ کا شکوہ اللہ تعالی یہ اپنی سنت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس اقامت والوں کو بچا لیا اور یعنی کہ یہاں پر جو بہت اپنی دنیاوی زندگی میں لگے رہے عائش و عرام میں لگے رہے اللہ نے ان کو حلاق کیا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آبادیوں میں سے یعنی تم سے جو پہلے لوگ تھے کہ ان میں کچھ سمجھ دار لوگ ہوتے جو روکتے فساد مچانے سے زمین میں مگر ایسا بہت ہی کم لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے بھی اپنی سنت کو پورا کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے بچا لیا ان میں سے ان لوگوں کو اور پیروی کی انہوں نے جو ظالم تھے اس سسٹم کی جس میں ان کو فائدہ تھا یعنی اللہ نے بھیجا رسولوں کو انبیاؤں کو کہ ان کی پیروی کی جائے لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کو دیکھا تو ٹھیک ہے اللہ نے کہا اور اسی طرح وہ ثابت ہوئے مجرم یعنی جب لوگ اپنی ہی فائدے کی طرف بھاگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی بھی اپنی سسٹم کو اپنی سنت کو پورا کرتے ہیں اب یہاں پر غور طلب بات ایک دیکھیں یہ بہت ایک خوبصورت لفظ ہے اگر اس کے پر ہم تھوڑی سی بات کریں یہ بقیہ جو دیا ہوا ہے یہ کس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ با سمجھ اور با اثر والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بقیہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں اللہ تعالی بلے یعنی کہ اقل والوں کو کہا جا رہا ہے یہاں پر کیوں ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ لوگ یہ اقل والے لوگ جو ہے فساد کرنے والوں کو لوگ رکھتے اب آپ دیکھیں کہ الحمدلہ ہم پڑھ رہے ہیں نا ہم اللہ کی کلام کو سمجھ رہے ہیں ہم ہی کیا کرنا چاہیے ہم ہی کیا کرنا چاہیے تو اپنے آپ میں غور فکر کریں دیکھیں جس طریقے سے کوئی ایک کینوں کے ڈاکٹر کی ڈگری لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ ڈاکٹری پڑھتا ہے تو مریضوں کا علاج کرتا ہے ایک انجینئرنگ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بس ویسے ہی الحمدللہ آج میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا تو ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالی مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں یا نہاؤنا عن الفساد فی الارض جی ہاں کہ اس جوب کو اپنا کام سمجھیں اللہ سبحانہ تعالی نے آج مجھے اور آپ کو جو ہے وہ کلیننگ کا کام دیا ہے یہ جوب ہے میرا اور آپ کا کہ اس زمین سے جہاں ہم رہتے ہیں یا جہاں اللہ کے نا فرمانی ہو رہی ہے تو وہاں سے ایسے فساد کو اور فسادیوں کو ختم کرنا سماج کی گندگی دور کرنا اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ آج کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نینی بھئی ہم سے کام نہیں ہوتا ہے اور لوگ دین سے جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں آج آپ کو دین سے جان بچانے والے لوگ زیادہ ملیں گے ہمیں ایسا نہیں بننا ہے اللہ سبحانہ تعالی یہی بتا رہے مجھے اور آپ کو انہائتوں میں کہ اکثر لوگ جو جان بچانے کی کوشش کرتے تو یہ نہیں ہونا چاہیے جان مت بچائیے بلکہ جو کر سکتے ہیں وہ کریے آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جو ہے دین پر چلتے نہیں ہیں اور بلکہ جو ہے وہ جان بچاتے ہیں کیوں کیونکہ اپنے مال اور وقت کو وہ جو ہے بچانے میں پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم دین پر عمل نہ کرے دین کا کام نہ کرے بلکہ آج وہ اس چیز کی سوچ اور فکر میں لگے گے ہم اپنے مال کو اور وقت کو کیسے بچائے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سوچے ذرا کتنی حیرانی کی بات دے نا دیکھیں کہ جس دولت سے یعنی کہ قرآن نے تمہیں دور کیا آج پھر اسی دولت کی طرف چلے جا رہے ہو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کرے ہم کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ پھر اسی جگہ پر جو ہے وہ جا کر پلٹ کر چلے جائے جہاں اللہ کا عذاب ہم پر آئے جی نہیں اللہ سے دعا کرے یہاں دیکھیں کہ جہاں یعنی کہ برائیوں کو روکنے والے ہوتے نا وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے اللہ تعالی یہاں پر کہہ رہے ہیں ہم بچا لیتے ہیں ان کو تو ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں اور ایسے جو ہے نا اسی طریقے سے دیکھیں اللہ تعالی بول رہے ہیں نا کہ دیکھو یعنی کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو بچا لیتے ہیں اور اللہ تعالی ایسے نہیں ہیں آیت عمرہ 170 میں دیکھیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ ایسا نہیں ہے تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ علاق کر دیا ایسے لوگوں کو زبردستی ظلم کے سبب اور اس میں رہنے والے جو ہے اصلاح کرنے والے الحمدللہ تو یاد رکھیں کہ جب جو ہے اگر ہم برائیوں کو روکنے والے بن گئے نا تو وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے گا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی کام میں میرا اور آپ کا حصہ ڈال دے جی ہاں تاکہ ہم دی لوگوں کی اصلاح کرنے والے بنیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسے عذاب سے اور اپنی پکڑ سے بچا لے اس لئے دیکھیں کہ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ وَلَوْ شَيَعَ رَبُّكَ لَا جَعَلَ النَّاسَ أُمَّتَ وَاحِدَةً وَلَا يَزَلُونَ مَخْتَلِفِينَ اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور کر دیتا تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے پر کیوں نہیں کیا اللہ نے جی ہاں بہت ساری باتیں اللہ نے بتا دی ہاں پر اور نہیں وہ بات آئیں گے اختلاف کرنے سے یہ ہے وہ بات دیکھیں یہ ہے وہ بات دیکھیں کہ کیا ہی اللہ کے لئے کوئی مشکل تھوڑی ہے کہ سارے ریلیجن ختم ہو کر سارے ایک ہی دھرم پر آ جاتے دین اسلام سارے لوگ فرقہ واریت کو چھوڑ کر ایک ہی مسلمان کہلاتے لیکن ایسا نہیں ہوا کیوں اختلاف کی وجہ سے جہاں لوگوں میں اختلافات ہوگا نا تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالی کی سنت کبھی پوری نہیں ہوتی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرے ہم اختلافات کو ختم کرنے کے لئے کیا کرے بس ایک ہی کام کریں لوگوں کو اس کتاب سے جوڑ دیں جی ہیں اس کتاب سے جب لوگ جوڑ جائیں گے نا تو انشاءاللہ خود بخود جو ہے یعنی کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے اب ہوتا کیا ہے اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی پھر کون اسے بچے گا تو سارے اختلافات سے بچنے کا ایک حل اللہ نے اپنی کتاب بتایا ہے اور جو الحمدللہ اس کتاب کو تھام کر اور اس اختلافات سے یعنی کہ بچ جاتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے اور توحید پر بندہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون بچے گا جس پر تیرے رب کا رحم ہوگا اور اسی آزمائش کے لئے اللہ نے پیدا کیا ہے انہیں سوچیں کونسی آزمائش یہ اختلافات کی آزمائش دیکھیں جب توحید سے لوگ ہٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کوئی اپنے من کی پوجا کرتا ہے کوئی بوتوں کی پوجا کرتا ہے ایسی ہے نا لوگ جو ہے پیدا کرنے والے کو بھوگل جاتے ہیں اور کسی اور کو اپنا خالق مان لیتے ہیں تو اپنے پیدائش کا مقشد جو اپنا مقصد ہی وہ بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی آزمائش کے لئے ہم نے اس کو پیدا کیا لیکن انسان اس دنیا میں آ کر سوچتا ہے موج مستی کر لو اور گھوم پھر لو کھا پی لو اس لئے ہمیں پیدا کیا گیا جی نہیں بلکل نہیں دیکھیں یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ حق کو یعنی کی جو انسان جتنا یعنی کی حق سے دور ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حق کو آدھا نہیں کرتا ہے اور اللہ کے جو ہے دیئے وے اس زندگی کی مقصد کو پہچان نہیں پاتا ہے اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ جتنا اس سے یعنی کی حق سے دور ہوتا ہے رب سے بھی دور ہو جاتا ہے اور جب انسان حق کو پہچانتا ہے تو وہ ایک رب کا ہو کے رہ جاتا ہے پھر وہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سکتا ہے اور اپنے مقصد حیات کو وہ پہچان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ وہ تمت اور پورا ہو کر رہے گا تیرے رب کی بات تیرے رب کی فرمان اور وہ کیا ہے وہ بات کیا ہے یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک وعدہ کئی مقام پر ہمیں جو ملتا ہے اللہ نے جو ہے اس بات کا وعدہ لیا ہے یہ تیرے رب کا کلمہ یہ بات پورا ہو کر رہے گا کہ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کا جن اور انسانوں سے اکٹھا کر کے اللہ اکبر سوچیں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اب یہ کیا بات ہو گئی یہ یہی ہے یہ دیکھیں کہ دنیا میں فیصلہ تو نہیں ہو رہا ہے کون مذہب زیادہ ٹھیک ہے کون سے لوگ صحیح طریقے پر ہیں کون سفیر کا صحیح ہے ایسی نا تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اور آپ کو اس کام کے لئے یہاں بھیجا بھی نہیں کہ ہم اس چیز کا فیصلہ کریں یہاں پر تو یہاں پر یاد رکھیں کہ جہنم میں جانے کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا بھائی کون صحیح تھا اور کون غلط تھا تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ بات تیہ ہو چکی ہے پہلے سے اور ایک بہت اہم بات یاد رکھیں حق تو یہ تھا کہ لوگ اللہ کے وعدے پر رہتے اور صرف اللہ کو ہی پکارتے مگر وہ تو بھول گئے کہ انہیں اللہ نے کیوں یہاں پر بھیجا ہے کیا ہوتا ہے پتہ اکثر کہ اللہ کے راستوں کی تکلیفوں کو لوگ برداشت نہیں کر پاتے اور وہ کر نہیں پاتے تو اللہ کے راستے کو چھوڑ دیکھتے وہ لوگوں کے ریاکشن سے ڈرتے ہیں کہ بھائی میں اگر ایک اللہ کو پکارنے لگی تو کیا ہوگا میرا اور وہ جو ہے وہ صبر نہیں کر پاتے یہ سب بتا کر اللہ نے ہمیں ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے کہ تم جو ہے اٹھو اب تمہیں یہ قرآن سمجھ جا رہے ہیں تو اس فساد کو رکھو مگر کیا ہوتا ہے پتہ ہیں لوگ اور دنیا یعنی کہ لوگ جو ہے اس دنیا کی دولت میں بالکل یعنی دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں دولت کو کمانا یہ دنیا ان کا شوق بن کے رہ گیا اور اس دنیا کو اور چھوڑنا نہیں چاہتے ایسی نا اسی وجہ سے تو اللہ کی راستے بھی نہیں آتے لیکن چھوڑنا پڑے گا اس دنیا کے اس رسم و رواج کو اس اشراعرام کو ہم چھوڑیں گے تو پھر کہیں جا کہ اپنے مقصد حیات کو ہم پہچان پائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں میرا اور آپ کا اختلافات کو ختم کرنا نہیں ہے اختلافات میں نہ پڑنا ہے نہ اس کے جھگڑے میں پڑنا ہے نہ اس کے جھگڑے کو سلجانا ہے پھر کیا ہوگا پھر اینڈ میں فیصلہ ہوگا دیکھیں تم کیا کر سکتے تھے اور تم نے نہیں کیا اس کو جی ہاں اللہ سبحانہ تعالی دیکھیں مجھے اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ کیا کر رہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالی دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر رہا ہے یہ اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی جبرن کسی کو بھی جو ہے وہ قرآن سے نہیں جوڑتا ہے جب بندہ خود تڑپتا ہے اس کلام کے لئے تو اللہ اس کو جوڑتا ہے اور پھر اس کلام کو سمجھ کر جو اس کے اندر سے اختلافات کی ایک ایک گتی جو ہے وہ سلستی جاتی ہے پھر وہ بندہ کبھی اختلافات میں نہیں پڑتا ہے اس لئے دیکھیں کہ آیت نمبر 120 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر جو ہے وہ بہت تسلی بھری آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ ایک جماع آ جائے ایک استقامت آ جائے اور تسلی جب ملتی ہے نا ایسی تسلیوں سے بندہ جم جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّنَّقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُولِ اور ہر وہ چیز ہم بیان کر رہے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر رسولوں کے حالاتوں میں سے جس سے ہم مضبوطی دیں آپ کے دل کو اور آج آئے آپ کے سامنے اسی کا حقیقی پہلو اور یہ تو ایک نصیحت ہے اور ایک جو ہے وہ ایک نصیحت ہے ایک واز ہے للمؤمنین ماننے والوں کے لئے سبحان اللہ جی ہیں قرآن سے دیکھیں کہ کس کے اندر ایک جماع استقامت آتا ہے کون اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے یہاں پر آگئی بات دیکھیں امباء الرسول یہ قوموں کے عذاب کی باتیں تھی نا اس میں اس لئے امباء الرسول آیا ہے یہاں پر امباء الرسول کس کو کہا جاتا ہے وہ سٹوریز جس میں قوم کے جو بھی مطلب پہلے امت گزر چکی ہے رسولوں کے قصے جن کے قوم پر عذاب آیا ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے کیوں میں نے آپ کو یہ کہانی سنائی دیکھیں کیا ہوتا ہے پتہ ہے اکثر کہ جب ہم دوسروں کا غم سنتے نا ہمارا غم کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ بڑا غم لگتا ہے نا اپر ایکزیمپل نوح علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سٹوری سنا کر یہ سبق دیا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں نو سو پچاس سال تبلیغ کا کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمعوں کیسے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سوچیں کہ میں دس سال بھی دس سال میں گھبرا گیا یہ مکہ کے دس سال کے حالات میں گھبرا گیا حالکہ ایسی بات نہیں ہے جس فار ایکزیمپل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ ایک جمعوں آتا ہے بندے کے اندر اس سے میرا اور آپ کے اندر بھی تو جمعوں آئے گا نا آج نو سو پچاس سال تو چھوڑے آپ آپ تو کسی کی زندگی بھی نہیں ہوتی اللہ ما شاء اللہ اللہ جس کو رکھنا چاہے لیکن میں نے اور آپ نے کیا ساڑھے نو سو سال میں سے یعنی کہ یہ تو نو علیہ السلام کی بات ہے نا کیا ہم یعنی کہ ساڑھے نو گھنٹہ بھی اللہ کے راستے میں محنت کرتے پوری دن میں چوپس گھنٹے میں یہ غور و فکر کا مقام ہے گھبرانہ نہیں اب دیکھیں آپ کے کہانیاں سن کر آپ کے اندر جو ہے استقامات آنے چاہیے جمعوں آنا چاہیے اور دیکھیں کہ قرآن سے ہی الحمدللہ دل کے اندر ایک جمع آتا ہے بندہ ٹکتا ہے اس کے اندر ایک استقامات آ جاتی ہے اب اس کے بعد اگلی آیتوں میں دیکھیں کہ دھمکی دی جا رہی ہے کھلی دھمکی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سو اکیس میں فرماتے ہیں آیت نمبر وَقُلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَامَلُوا عَلَى مَا كَانَتِكُمْ اِنَّ عَامِلُونَ اور آپ ان سے کہہ دیجئے کسے ان لوگوں سے جو نہیں ایمان نہیں لا رہے ہیں جو مان نہیں رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نا جاؤ بھئی تم اپنے جو ہے وہ طریقے پر عمل کرتے رہو بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں اور تم بھی انتظار کرتے رہو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں یہ کیسا انتظار تھا یہ انتظار تھا کہ آخری فیصلہ کس کا ہوتا ہے آخری انجام کس کا بہترین ہوگا یہ فیصلہ اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھے کہ بلکل آیت کے آخر میں ایک سو تیس میں بڑی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالی نے فرمائی ہے کہ ذرا دیکھو اس اللہ کی ذرا قدرت تو پہچانو کہ جس رب نے تمہیں استقامت کی یہاں پر جو ہے اتنی بڑی جو ہے ایک جمعوں کی آرڈر جو دے رہا ہے وہ رب کون ہے تو وہ کون ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَالَيْلَهِ يُرْجَعُ الْأُمُورِ yes definitely کہ اواحی کو پتا ہے تمام غیب آسمان اور زمین کا اور اسی کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں تمام معاملات ہر ایک کی تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر صرف اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور نہیں ہے تیرا رب غافل ان تمام عملوں سے جو وہ کر رہے ہیں جو تم کر رہے ہوں کتنی پیاری بات ہے دیکھیں کیا پتا چلا کہ مجھے اور آپ کو ان تمام معاملات سے بری ہو کر اپنی تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دینا ہے یہ سب تسلیہ ہے جس سے بندے کے اندر ایک جمع آتا ہے یہاں دیکھیں اللہ نے کہہ دیا کہ دین کا کام کرنا ہے استقامت کے ساتھ تمہیں اللہ کی بندگی اور توقل کا دامن نہیں چھوڑنا ہے چلے یہ تو الحمدللہ تھی سورہ حود میرے اور آپ کے لئے اس میں کیا سبق ہے کیا پیغام ہے کہ جب دین کے راستے میں ستائے جائیں تو اپنا محاسبہ کریں کیا میں سچ میں ستائے جا رہی ہوں یا بس یہ میری نا سمجھی ہے کہ لوگ جو ہے مجھے یوں ہی ستا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے پھر مجھے اور آپ کو احسن کا معاملہ کرنا چاہیے برائی کو اچھائی سے ہمیں جو ہے وہ روکنا چاہیے یعنی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نمازیں پڑھنی چاہیے بری عادتیں جو ہے ہماری اس کو چھوڑنی چاہیے ایسی ہے نا زندگی میں اچھی عادتیں لانے کی کوشش کریں اللہ سے گہرا تعلق پیدا کریں اور دیکھیں کہ ان کی جو کہانیاں جو ہم سن رہے ہیں نا تو اس میں جو یعنی کی کہانیاں ہم سن کر ہماری بھی دین کے راستے میں جو آزمائشیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا چاہیے ایسی ہے نا اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرے راستے میں جو بھی مشکلیں آئیں تو جو ہے ہمیں اس میں سے نکال دے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے تیرے دین کے راستے میں کام کرنے کی آپ کو اس وقت نہیں سمجھ جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کا کام کرتے جائیں کرتے جائیں بھلے آپ کو کتنا ہی مشکل لگے انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو یہ کام بلکل مشکل نہیں لائے گا ہاں ٹھیک ہے یعنی کہ جو آزمائشیں آتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے استقامت رکھیں ہوگا کیا پتہ ہے آپ کو منزل پر پہنچیں گے نا تب آپ کو پتا چلے گا کہ انسان کو کیا ملتا ہے اللہ کے راستے میں راستے میں تو مشکلیں آئیں گی منزل پر پہنچ کر انسان کو ساری چیزوں کا خلاصہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ ہمارا دل کھول دے اور اس راستے میں جو بھی آزمائشیں آئے نا اللہ تعالیٰ اس سے تو ہمیں اپنے راستے سے ہٹانا نہیں آزمائشوں سے ہم گھبرا کر تیرے راستے کو نہ چھوڑے الحمدللہ آمین یا ربی تو یہ تھی سورہ ہوت بہت کو سکھا گئی مجھے اور آپ کو اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی طریقے سے پورا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ آفیت کے ساتھ مکمل کروا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آفیت والی زندگی دے صحت دے ہمارے وقت میں برکت دیں تاکہ ہم اللہ کے دین کا کام ہماری آخری سانس تک کرتے رہیں آپ لوگ بھی سپیشلی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آفیت علی صحت دے اور جو یہ سفر اللہ نے شروع کروایا ہے آپ سے زیادہ مجھے فکر ہوتی ہے کہ اللہ نے اس سفر شروع تو کروا دیا کیا پتہ میں اس کی اختتام تک پہنچ پاؤں گی یا نہیں پاؤں گی میری سانسیں کب تک ہیں مجھے نہیں پتہ لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سبحانہ ربکا رب العزتی عما یسفون والسلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکان تسامیل علیم وطبع علینا انکان تتواب الرحیم آمین رب العالمین ربنا تقبل منا انکان تسامیل علیم ربنا هبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرر تاعیون واجعلنا للمتقین اماما ربنا اتینا في الدنيا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا وقینا ذاب النار ربنا لاتزی قلوبنا بعد ازا دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکان تلوهاب آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ